اور اللہ تعالیٰ بن تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ان کا عقیبہ نہیں تھا اشععیجین صحابہ اکرام عدتہ موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ کی قوم کے لوگ ایک مرتبہ وہ کسی سفر میں تھے یا سفر میں جانا تھا بھوک لگی ہوئی تھی ٹونوں نے اپنے ایک آدمی کو کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جا کے عرض کرو کہ ہمیں کچھ کھانے کے لئے دے دیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے کے لئے تو ان میں سے ایک شخص نکل کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے طرح چلا راستے میں سے جو وہ گزر رہا تھا تو کہیں سے اس آیت کی تلاوت کی آواز آئے کہ زمین پر جو بھی جاندار مخلوق ہے اس کا رسک کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے اس نے جب یہ آیت سنی تو واپس مل کے آگئے ہیں ہمارے پوچھے میں کیا ہوا کیا خوش خبری ہے تمہارا رسک آنے والا تھوڑی در گزری تھی دو آدمی آئے بہترین قسم کا گوشت کا سالان لے کے آئے روڈیاں لے کر آئے تو ان لوگوں نے وہ سالان کھایا پیٹ بھر کے کھایا جو بچ گیا تو کلے گا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس کر دیتے ہیں لے کر گئے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے کھانا بھیجوائے تھا تو یہ بچ گیا یا آپ رکھ لی دیئے آپ نے فرمایا میرے دن ہی بجوائے تھا کیوں کھانا تو نے کہا ہمارے ساتھی کچھ ہم نے بھیجا تھا آپ کے پاس آپ نے فرماس کو بلا جب ان کو بلایا تو انہیں سارا باقیہ بیان کر دیئے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے رسک آئیتا تو ایسا رسک کا معاملہ ہے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں بنایا وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَانِ اور اس کا عرش پانی پر تھا لِيَبْلُوَكُمْ وَأَيِّكُمْ عَسَنُ عَمَلَا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے اب یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر کائنات کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی تو فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو زمینوں کو چھے دن میں پیدا کر دیا اور اس کا عرش پانی پر تھا یہ کائنات کی حقیقت میان کرنے کے بعد اگر اللہ آگے وجہ بتا رہا کہ یہ ساری کائنات کیوں پیدا کیوں سے کہ آسمان زمین یہ بہار یہ سب چیزیں یہ دنیا کیوں منائیں کہ لی ابلو ایکم تاکہ تمہیں ازمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے تو اب زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے چھے دن کے چھے دن سے کیا مراد ہیں تو اکثر بزرگ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس سے چھے عدوار مراد ہیں تو جس ٹائم میں اللہ تعالیٰ بنانے سے یہ زمین و آسمان بنایا تھے اس وقت تو دن و رات بھی نہیں تھے یہ دن و رات تو سورج کی چال سے ہے نا وہ تو سورج تو بعد میں پیدا کیا گیا تھا تو براہ اس سے مراد وقت ہے اور ان کی مقدار کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اس کے مقدار کیا تھے لیکن وہ چھے عدوار تھے اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین کو پیدا فرمایا عدوار کے دن آڑوں کو پیدا فرمایا پیر کے دن درختوں کو پیدا فرمایا منگل کے دن نا پسندیدہ چیزوں کو پیدا فرمایا بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا اور جمعرات کے دن یہ کسی چیز کا ذکر ہے اس نے دین میں نہیں آ رہی اور فرمایا کہ جمعہ کے دن اثر کے بعد سے مغرب کے درمین آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو یہ صرف اللہ تعالیٰ نے متلک ادوار میں پیدا فرمایا اور فرمایا کہ اس وقت میں بھی پیدا کیے تھے آسمانوں کو زمینوں کو تو اس سے پہلے کیا تھا تا اس کا عرش تھا اور پانی تھا اور عرش جو ہے پانی بڑھا زمین اور آسمانوں کی بیڑائی سے پہلے عرش جو ہے پانی بڑھا تو دو چیزیں پہلے سے موجود ہوئی ایک عرش زمین اور آسمان سے پہلے تھا اور پانی زمین اور آسمان سے پہلے تھا موسیقی